موسیقی ہیلو فرینز تو کیسے ہیں آپ سب باقی گھر میں لوگ سارے لوگ کیسے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آج میں کیک بناوں گی اور کیوں بنا رہی ہوں کس کی بڑھٹے ہیں اور کیا ہے آج ایسا خاص جو میں کیک بنا رہی ہوں تو آپ لوگ کو بتاؤں گی میں ویڈیو میں بنے رہی ہے تو میں یہاں پہ ایک کپ میدہ لے لی ہوں اور اس میدے کو اچھے سے چھنی میں چھان لیں گے چھنی میں چھاننے کے بعد یہاں پہ بیکنگ پاوڈر ہم ڈالیں گے تو بیکنگ پاوڈر میں لے رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بیکنگ پاوڈر ہے دھیان رکھئے گا یہ آن لائن مل جاتا ہے جیسے بگ باسکٹ فگر ہے وہاں پہ مل جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ کپ میں دو سو چالیس گرام کا ایک کپ ہے تو میں نے یہاں پہ یہاں پہ ایک کپ جتنا میدہ لیا ہے میزرمنٹ کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے کیک بنانے میں تو میزرمنٹ کا خاص دھیان رکھئے اور ایک سپون ہے یعنی کی ایک جو کھانے والا سپون ہوتا ہے اس سے بھی آپ میزر کر سکتے ہیں اب فلال میں آئیس والے سے کر رہی ہوں اس کے اندر جو کٹ ہوتی ہے اس کٹ کے ایک دم برابر رکھنا ہے یہاں پہ بیکنگ پاوڈر دھیان رکھئے گا ایک دم ایسے دبا دبا کے نہیں کرنا ہے ایسے ہاتھوں سے ڈالنا ہے اور ایک دم برابر کر لینا ہے تو آپ کا پتہ چل جائے گا کہ ایک جو کٹ ہوتی ہے اسپون کے اندر جو کٹ ہے اس کٹ کے جتنا ہمیں یہاں پہ بیکنگ پاوڈر لے لینا ہے یہاں دیکھیں اس طریقے سے ایک دم بلکل بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایک دم اسی کے جتنا ہونا چاہیے تو چھننے میں ہم چھان لیں گے اسے بھی رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم بیکنگ پاوڈر ہم نے لے لیا ہے بیکنگ سوڈا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ بیکنگ سوڈا ہے اس کو بھی میں نے آن لائن ہی پرچیج کیا ہے بیک پاسکٹ سے ہی تو اس میں ہم پورا ایک چمچ بھر کے لے لیں گے یہ دیکھئے دیکھئے ہر لینے کے بعد اسے چلنے میں ہم رکھ لیں گے اور اسے بھی اچھے سے چال لیں گے ایسے چالنے سے کیا ہوتا ہے کیک بہت زیادہ سوفٹ اور سمودھ بنتا ہے لمس بلکل بھی نہیں رہتے اب اس گملے میں سے میں اس باول میں رکھ لوں گی کیونکہ باول میں رکھنے سے کافی اچھے سے بیٹر ہم بنا سکتے ہیں چالنے کی وجہ سے میں اس گملے میں رکھی تھی اور اس کی بات اب ہمیں کیا کرنا ہے دھیان سے دیکھئے تو اس کی بات ہم نے بٹر لے لینا ہے بٹر میں نے ایک ساتھ ہاف کیجی کا منگا لیا تھا تو اسی میں سے میں نے کٹ کر کر کے جو ہے کیک بنایا تھا اور اتنا بچا ہوا ہے تو ہاف تھوڑا سمیے لگوگ ایک انچ جتنا چورائی پر سے کٹ کر لوں گی اور اس میں ہم بٹر ڈال دیں گے فرینس اس کی جگہ پہ جو اممول کا جو بٹر آتا ہے اممول کا ہی ویسے میں نے لیا ہے اممول کا جو بٹر آتا ہے جس میں دھائی سو گرام رہتے ہیں اتنا آپ اس میں ڈال سکتے ہو لگ بگ دو سو گرام جتنا بٹر تو یہ دیکھئے یہ ہمارا جو ہے میدے کا میں نے چھنی میں چھان کر کے باول میں رکھا تھا اس کی بات میں یہاں پہ بٹر رکھ رہی بٹر میرا کافی تھنڈا تھا تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا بٹر کو گرم کر لیا تھا بہت زیادہ نہیں پگھلایا تھا بس بلکل تھوڑا سا ہی گرم کیا تھا تو اس طریقے سے میں نے آپ پہ بٹر بھی ڈال دیا ہے اس کی بات اب ہمیں کیا کرنا ہے ملک میڈ لے لینا ہے تو یہ دیکھئے یہ ملک میڈ ہے اس طریقے سے ملک میڈ میں نے اس میں سے تھوڑا سا یوچ کر رکھا تھا یعنی کہ آدھا سے زیادہ ہی یوچ کر رکھا تھا اس کو ہم یہاں پہ رکھ دیں گے اور اگر ہم اس کو ملک میڈ کا پورا ڈببہ کھولے تو کتنا یوچ کرنا ہے اور اس کا بھی میں ابھی آپ کو میزرمنٹ بتاؤں گی تو اس میں جتنا ملک میڈ تھا اسے میں نے آپے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے ابھی میں نے پورا سیلڈ ڈھکن کھولا ہے ڈھکن میں پورا بڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس میں سے آدھا رکھنا ہے کہ اگر آپ نورمل میٹھا چاہتے ہو کم میٹھا پسند کرتے ہو تو اس میں آدھا تو ملک میڈ رکھنا ہی رکھنا ہے اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہو تو اس میں آپ اس کی جو ہے وہ آپ زیادہ رکھ سکتے ہو لیکن ایسے آدھا کافی ہوتا ہے آدھا ہی رکھیں نورمل میٹھاز کے لیے اگر زیادہ میٹھا کیک پسند کرتے ہو تو اس میں سے مطلب پوری تین چوتھائی رکھ سکتے ہیں بس تھوڑی سی اس میں چھوڑ سکتے ہیں جس کے جتنا میں نے پہلے بتایا تو یہ دیکھئے میں نے آپ پہ آدھا رکھ دیا ہے زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو اس میں پورا ہی ایک باول جو ہے ایک ملک میٹ پورا ملا دینا ہے اس کے بعد اس میں ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ کچھا دودھ ہے اور کچھے دودھ میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے ایک بیٹر بنا کر کے ریڈی کر لیں گے ایک چیز کا اور دھیان رکھیں ایک دھم سے پورا دودھ ایک دھم سے ملا کر کے نہیں بنانا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جانا ہے اور اس بیٹر کو بناتے ہوئے جانا ہے جب آپ کا تھوڑا سا بیٹر یہ بن جائے گا اس کے بعد وینی لائسنس لے لینا ہے یہ بہت ہی ایزی طریقے سے مل جاتا ہے کوئی بھی جو کیک کی شاپ ہوگی جہاں کیک کا سامان ملے گا وہیں پہ یہ بھی مل جاتا ہے اور مطلب 20 سے 30 روپیز کا ایک پورا سیسی آتا ہے تو اسی دھکن سے میں ایک دھکن پورا جو ہے وینی لائسنس ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں اس کے بعد ہم دھکن کو بند کر دیں گے اور بیٹر بناتے سمیں جب میں بیٹر بنا رہی تھی اسی سمیں بڑی کراہی میں میں نے ہاں پہ کراہی کو بھی ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ایک گلاس میں نے دودھ لیا تھا وہ پورا دودھ میرا یوج ہو گیا اور اس کی تھکنے سے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل اس طریقے کی ہی بیٹر ہمیں چاہیے بہت پتلا بھی نہیں اور بہت گاڑھا بھی نہیں تو اس طریقے کی تھکنیس چاہیے اور میرا بیٹا کافی ایکسائٹیٹ ہو رہا ہے کے کھانے کھلیے جب بھی میں کے کھ بناتی ہوں تو ایسے ہی کھڑا ہو کے دیکھتے رہتا ہے کہ ممی کیا کیا اس میں ڈال رہی ہے تو اچھے سے اس کو ہم ملا لیں گے اور ایک بیٹر بنا کر کے ریڈی کر لیں گے دھیان رکھے گا اتنے اچھے سے آپ مکس کریے گا کہ اس میں بلکل بھی لمس نہیں ہونے چاہیے لمس مطلب جو دانے دانے ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اب ہم بیٹر کا جو ہے بیٹر ہمارا بن گیا ہے تو اس کو ہم جو ہے یا جو ہمارا دل والا کیک جو ہے بنانے والا اس بردن کو بھی ہم اچھے سے گھیل لگا کر لگا لیں گے گھیل لگانے کے بعد اب ہم ہی کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سمیدہ رکھ دینا اور اس طریقے سے ہیلاتے ہوئے جانا ہے اور میں دیکھ کہ جب ہم اچھے سے ہیلائیں گے تو میدہ جو ہے وہ سارے ایسے لگ جائیں گے سارے میں اور اس کے بعد جو ایکسٹرا میدہ بچ جائے گا اسی میں اسی ہمیں فیک دینا یعنی کہ اچھے سے جھار دینا ہے اور ایک بار پھر سے ہم اپنے بیٹر کو اچھے سے ملا لیں گے اور جو کیکٹین ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم جلدی سے کیکٹین میں واپس رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے وہ کافی اچھے سے بنا ہے بلکل لمس نہیں ہے کیکٹین میں بیٹر کو ڈالنے کے بعد اب میں کیا کرنا ہے ایسے ہاتھوں سے تھپ تھپا لینا ہے اور اچھے سے تھپ تھپ آنا ہے کیونکہ جو اس کے اندر جو ایر چلے جاتی ہے ایسے تھپ تھپ بھی ہو جاتی ہے اور جو اب بیٹر کیکٹین میں ڈالتے ہو اس طریقے سے جو لائننگ آ جاتی ہے وہ لائننگ بھی کافی اچھے سے سیٹ ہو جائے گی اسی طریقے سے کرتے ہوئے اس کے بعد ہم جو تو ہمارا بیٹر بن گیا ہے اور کیکٹین بھی بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم اپنے جو بیٹر بنائے ہیں سارے بیٹر کو ہم اس کیکٹین میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں اچھے سے ڈال دیں گے سارا ہم نکال کر کے دیکھیں ہمارا جو کیکٹین کا جو بیٹر ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے گیس پہ پہلے ہی کڑاہی میں جو ہے گرم ہونے کو رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں اس پہ میں نے کیا رکھا تھا میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میرا سٹین بلکل ریڈی ہو گیا اور اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے نمک ڈالا ہے اس کے بعد ایک سٹین ڈال دیا اگر آپ کے پاس سٹین نہیں ہے تو جو چھوٹی والی کٹوری آتی ہے وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور گیس کی فلیم ایک دم میڈیم ہونی چاہیے بلکل ایسا نہیں کہ آپ ہائی فلیم پہ بناوگے ہائی فلیم پر بناوگے تو کیک جو ہے وہ جل جائے گی اور اچھے سے سجھے گی بھی نہیں تو فلیم کا کافی دھیان رکھئے گا یہاں پہ اس کے بعد ہم نے جو کیک کا بیٹر بنا کے رکھا تھا اس کو ہم اس کراہی میں رکھ دیں گے اور کراہی میں رکھنے کے بعد اب ہمیں کیا کریں گے اچھے سے رکھیں دھیان سے کیونکہ کافی کراہی جو ہے کافی ہمارا گرم ہوتا ہے تو ہاں جل جال چانسز رہتے ہیں اور اس کے بعد بڑے سے برطن سے ہم اس کو اچھے سے ڈھک دیں گے ڈھکتے سمیں ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ بلکل یہاں سے جو ہے نا اس کے اندر سے گرم گرم جو یاد ہوتی ہے وہ بلکل بھی ہوا نہیں نکلنی چاہیے اس کی اور گیس کی فلیم ایک در میڈیم سے بھی تھوڑا سا کمی رکھیں اور اس کے بعد اس کو تیس سے پیتالیس منٹ تک اس کو اچھے سے پکنے دیں اور ایک بار ہم آدھے گھنٹے یعنی کی تیس منٹ کے بعد واپس پھر سے چیک کریں گے تو چلیے آفٹر تھرٹی منٹ یعنی کی آدھے گھنٹے کے بعد ایک بار ہم کیک دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا کیک کتنا بنا ہے یا بن گیا ہے یا ابھی نہیں بنا ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر پلیٹ ہٹائیں گے اور واو یہ دیکھیں جتنا ہم نے بیٹر ڈالا تھا اس سے کہیں زیادہ پھولا ہوا ہمارا جو کیک اچھے سے پھول گیا ہے لیکن یہ ابھی بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا ہے ایک بار میں اس لکڑی کو ڈال کر کے آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ ہوا ہے کی نہیں تو ہم لے لیں گی لکڑی چاکو کوئی بھی چیز سے آپ چیک کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے کی لکڑی ہی ہونی چاہیے کچھ بھی لے سکتے ہو اور اس طریقے سے ڈال کے دیکھنا بیچ میں یا سائیڈ میں کہیں بھی ایسے ڈال کر کے دیکھو گے تو اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے اگر پوری کلین نکل گئی آپ کی جو لکڑی یا چاکو جو بھی ہے تو پوری کلین نکل گئی تو سمجھو پک گئی اور اس میں یہ دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے وہ ایسے چپ چپ چپا سا آ رہا ہے تو ہمارا بلکل پکا نہیں ہے اور آپ کو دیکھنے سے ہی لگ جائے گا کہ یہ پکا نہیں ہے تو اس کو ہم تیس پہ تیس منٹ اور چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے فرینس کے آپ پکنے کا جو فلیم ہے فلیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گیس کا کس ٹائپ میں فلیم ہے ہائی ہے یا پورا لو ہے یا میڈیم ہے تو فلیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو ٹوئنٹی فائیب منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہو کیک جو ہے یہ دیکھیں ہمارا کیک جو ہے اچھے سے پک گیا ہے مطلب ٹوٹل ہمیں جو ہے ایک گھنٹا کے آس پاس لگا ہے اس کیک کو بنانے میں کیک کو ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے پہلے بھی بنایا بتایا فلیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فلیم پہ بنا رہے ہو تو کیک کو ہم نے اس طرح سے ڈال کے دیکھا تو ایک دم کلین نکل رہی اور گیس کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو نکل گیا اور یہ جو نمک ہے آپ دوسرے بار کیک بنا رہے ہو اس میں یوچ کر سکتے ہو تھنڈی ہونے کے بعد نمک کو رکھ دیں گے اس کے بعد ہمارا جو کیک جب تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم نکال لیں گے اور اسی بیچ میں ہمارے میرے ہزبین کو کافی پینا ہے تو میں کافی بھی ایک سائیڈ میں گیس پہ بننے کے لیے چڑھا دوں گی یہاں پہ دودھ میں نے چڑھا دی اور کافی بنا کے دے دوں گی اس کے بعد میں ہم کیا آپ جو کیک ہے وہ اچھے سے تھنڈی ہو گئی اور ایک بار یہ دیکھیں نائپ سے جب اس طرح کیسے کرو گے تو یہ اچھے جب پک جائے گی تو اپنے آپ ہی پیچھے کی سائیڈ میں یہ چھوڑ دے گی مطلب اپنے آپ ہی اچھے سے ہو جائے گا تو اب ہم ایک پلیٹ لے لیں گے پلیٹ لینے کے باد کیک کو اس طرح سے ہم پلٹ دیں گے جیسے ہی آپ کو ایسے تھپ تھپ آنے کی کوئی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھے سے کیک ٹین سے ہے جو نکل جائے گا کیک ایسے ہی پلیٹ لے کر کیک ٹین کو تھوڑا سے پلٹیے گا تو اپنے آپ ہی وہ کیک جو ہے وہ نکل جائے گا اور بہت اچھے سے نکل جائے گا اور یہ دیکھیں کیک ٹین بھی کتنا زیادہ کلین ہے آپ کو اس میں بٹر پیپر کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت اچھے سے نکل جاتا ہے اور یہ دیکھیں کی مطلب سائز دیکھیں کتنا موٹا بنا ہے اور ایک دم فلاپی بنا ہے اور جالیدار آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں ایک دم اس طریقے سے ہاتھوں سے دوانے سے اس کو سوفٹنس کا آپ لوگ پتا چل سکتا ہے ایک دم سوفٹ بنا ہے اور ایک دم جالیدار بنا ہے مارکٹ جیسا بنا ہے اور اس کے باد جو ہمارا جو اس کو آپ کو اس طریقے سے دوا دے رہیو اور جتنی آپ کی سوفٹ ابھی دیکھ رہے گیا اتنا ہی تھنڈا ہونے کے بھارے گا تو یہ ہمارا کیک جو ہے اس کا بیس بن گیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے تھنڈا ہونے دیں گے دو سے تین گھنٹے تک یا تو آپ فریز میں اس کو رکھ رہے ہو تو آدھے گھنٹے کافی ہے تو آدھے گھنٹے فریز میں رکھ دینا اس کے بعد آئسنگ کرنا یعنی کی ڈیکوریٹ اگر باہر رکھ بنانا چاہتے ہو تو اس کو دو سے تین گھنٹے تک اچھے سے تھنڈے ہونے دینا اپنے موٹ سے یہ کھیک جو ہے ٹھنڈا ہوگا تو ہم اس میں لیئر کٹ لیں تو میں نے اس سے پہلے بنایا تھا تو تین لیئر کا میں نے بنایا تھا اب میں یہاں پہ چار لیئر کروں گی اس کا چار لیئر اچھے سے کٹ کر لیں گے اور میرے پاس پری بھالی چاکو تھی اسی سے ہم چار لیئر بن لیں گے تو ایک لیئر ہمارا بن گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے کتنا زیادہ جالی دھر کتنا زیادہ مطلب سوفٹ بنا ہے بہت سوفٹ بنتا ہے آپ لوگ بھی جرور ٹرائ کر کڑیے گا تو دیکھیں میں نے آپ پہ تین لیئر جو ہے پلیٹ میں رکھ لیا اور ایک لیئر ہمارا دوسرے پلیٹ میں ہے تو یہاں پہ چار لیئر میں جو ہے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں آپ اپنے چوائز کرنے سارے دو لیئر تین لیئر جتنی لیئر چاہو تین لیئر بنا سکتے اور یہاں پہ میں لیئر میں ایک بیپ کریم آتا ہے جس ہم لوگ کریم بالا کرنا ہے تو ایک ڈبا آتا ہے اس میں تین بار ہمارا کیک بن سکتا ہے تو اس کے حساب سے بھی آپ بنا سکتے ہو اور جو کریم ہے نا اس یہ کیک والے دکان پہ ایزی آویلیبل ہوتا ہے ہر جگہ مل جاتا ہے بہت آسانی سے اور اس کے بعد روائز اور گھے بھی آپ کریم اس کا نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ مسین چاہیے ہی چاہیے کریم بنانے کے لیے تو یہاں پہ اس طریقے سے پانچ سے دس منٹ میں ہمارا کریم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارا یہ دیکھیں کریم بن گیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا زیادہ فلاپنگ بنا ہے یہ دیکھیں ایک دم سوفٹ ہے اور مارکٹ جیسا بنا ہے تو اس طریقے سے ہمیں ایک موٹی لیئر جو ہے ہمارے کریم با جو بھی ہم نے کے بیس جو بنا کر کے رکھا ہے اس میں موٹی لیئر ہم بنا جائیں گے اور سارا ہم یہاں پہ جو ہے ایک ایک میں لیئر میں ہم کریم لگائیں گے اس کے بعد ہمارا ہے کے بیس اسے ہم بیٹھاتے جائیں گے موسیقی یہاں پہ میں نے سارے لیئر جو ہم نے کاتے تھے وہ سارے کو میں نے بیٹھا دیا ہے اس کے بعد جو ہم کریم ہے وہ ہم سائیڈ میں بھی اچھ س ڈیک وریٹ کر لیں گے مجھے بہت اچھے سے تو کیک نہیں آتی بنانے کیونکہ میں بھی ابھی سیکھ رہی ہوں لیکن بہت زیادہ تیسٹی بنایا تھا تو آپ لوگ بھی ضرور کر کر لیں اس طرح رہی رہی ہم 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 بنا کر ری ہو گیا بہت سیمپل طریقے سے لیکن بہت ٹیسٹی اور کافی اچھا مطلب دیکھنے میں اور کھانے میں بھی کافی اچھا اس کا ٹیسٹ تھا تو اس کو آپ فریج میں رکھ دیجئے ایک سے دو گھنٹے تک اس چوکریٹ جتنا بھی آپ نے ڈیکوریٹ کیا سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کٹ کر سکتے اور آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے بتائیے گا میری کی ریسیپ آپ لوگ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریے گا اور مطلب کتنا زیادہ ہی جوائے کر کرے کہ کیسی لگی میری ویڈیو کیسی لگ میری بلوگ کیسی لگ یہ بھی ضرور بتائیے گا اگر کوئی نیا ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریے گا ملتے اپنے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی تنکس ور واشنگ لاب یو تو فرینس آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری کی رسی پی اچھی لگ ہوگی اور یہ کی رسی پی مجھے سے کس بنانے کو کہ میں دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو ملتے پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لی بائی بائی لَوووواللووواللووواللوووواللووواللووواللووواللووواللووواللوواللووواللووواللووواللوواللووواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللووولوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللوواللواللوواللوواللواللوالواللوال